بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انجنئر بدر غفاری سی او غفاری مارکٹنگ ناظرین آج بات کرتے ہیں نیو پشاور ویلی ناظرین نیو پشاور ویلی کے بارے میں پچھلے ویڈیو میں جو آپ لوگوں کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کی تھی جو باتی کی تھی الحمدللہ مجھے آج بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ جو باتیں میں نے اپنی ویورز کو اپنے ناظرین کو اپنی انویسٹرز کو اپنے کلائنس کو جو باتیں بتائی تھی کہ پشاور ویلی کے بارے میں کیوں پروسیز ہیں کس طرح وہ ہوتا ہے آج الحمدللہ بڑی خوشی کا دین ہے میرے لیے کہ پشاور ویڈیو میں سے وہی انفرمیشن جاری کی گئی اور جو میں نے بتا گیا تھا کہ پچیس طریق کو انٹیمیشن لیٹر جاری ہوگا وہ جو ہے الحمدللہ پچیس طریق سے پہلے انہوں نے جاری کیا گیا بشمار الحمدللہ ہماری انٹیمیشن لیٹر جاری ہوئی اور جو ہے ٹیم ٹو ٹیم جو ہے باقی انٹیمیشن لیٹر بھی جو ہے پشاور ڈیولیمنٹ آتھارٹی کی طرف سے جو ہے جاری ہوتی رہے گی ان کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ اگلی جو ہے اپیسوڈ میں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو نیو پشاور ڈیولی ہے وہ اگزیکٹی کون کون سی ایریا ہے پشاور کے کہ وہاں پہ اس جوریسڈکشن میں جو ہے یہ سوسائیٹی جو ہے بننے جاری ہیں آج وہ ایریا کے نام میں آپ کے سامنے لے گئے ہوں کیونکہ بشمار ایسے کلائنٹ سے جو کمیٹس میں اور جو ہے کال کے اوپر یہی پوچھتے ہیں کہ پشاور میں اگزیکٹ جس ایریا میں یہ سوسائیٹی جو ہے بننے جاری ہیں وہ کون کون سی ایریا سے آج ہم نے پشاور ڈیولپنٹ آتھارٹی سے وہی انفرمیشن اگزیکٹ لے لی کہ کہاں پہ یہ سوسائیٹی جو ہے بننے جاری ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے آپ کو نظرین یہ کہا تھا کہ آپ لوگ اکتیس بتیس لاکھ میں کنال کا پلات لے لیں اور یہ پروسیس کر دیں اور جو ہے جس نے کیا الحمدللہ وہ جو ہے ان کی انٹیمیشن لیٹر ٹیم کے ساتھ جاری ہوگی اور اگر آپ نے انٹیمیشن لیٹر والی تیار فائل لینی ہے کیونکہ انٹیمیشن لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ جس دن آپ پیمنٹ دیں گے پڈی اے میں اسی دن آپ کو انٹیمیشن لیٹر کی ٹرانسفر ملے گی مطلب یہ ہے کہ جو انٹیمیشن لیٹر آیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ نے پیمنٹ کرنا ہے اور پشاور ڈیولپنٹ آتھارٹی میں یا غفاری مارکیٹنگ کی جو برانچ مینجر وہاں کے جو ٹیم ہیں وہ آپ کے ساتھ جائے گی اور آپ کی جو انٹیمیشن لیٹر ہے وہ آپ کے نام پر ٹرانسفر کریں گے ناظرین انٹیمیشن لیٹر کیا ہوتا ہے انٹیمیشن لیٹر یہ ہوتا ہے جو پچھری دفعہ میں نے کہا تھا کہ آپ ایک جیرف زمین وہاں سبمیٹ کریں گے اس کے بدلے میں ایک کنال پلات ملے گا وہی ایک کنال پلات کی ڈکومنٹیشن ان کی لینڈ کی وریفیکیشن ہوتی ہے وہ سارا پرانسیز ہو کے اس کے بعد انٹیمیشن لیٹر جاری ہوتا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے ان کو سمجھاتا بھی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایک کنال کی پلات کی جو ہے وہ اس کی پرانسیز سٹارٹ ہوگی مطلب ایک ایک کنال پلات تو آپ کو مل گیا لیکن اس کی جو نیکسٹ پرانسیز ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بیلٹیم ہوگی ان کو پلات نمبر لگے گا اور ان کے ساتھ جو ہے ڈیولپمنٹ ہوگی اور آپ کو ساتھ آخر لاس فائنل میں جو ہے پوزیشن نکہ ملے گا تو ناظرین الحمدللہ یہ خوشی میرے لیے اس لیے ہے کیونکہ جو کمیٹمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ غفواری و مارکیٹنگ کی یہ کریڈیبیلیٹی ہے کہ وہ جو کمیٹمنٹ کرتے ہیں جو انفرمیشن دیتے ہیں ہم بڑے جو ہے سوچ اور وریفیکیشن اور انویسٹیکیشن کے بعد انفرمیشن اپنے کلائنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کی ایسا نہ ہو کہ ہم جو ٹائم بتا رہے ہیں اور جو چیزیں بتا رہی ہیں اس میں کوئی غلطی آ جائے اس میں ہماری جو ہے میس انفرمیشن ہمارے کلائنٹ کو جو ہے فیڈ ہو جائے ہمیں اس چیز کی جو ہے بڑی فکر ہوتی ہے تو الحمدللہ جو انفرمیشن آپ لوگوں کو دی تھی کہ وہاں سے انٹیمیشن لیٹر کا میں نے ٹوئنٹی فائف اگرز کا ٹائم بتایا تھا لیکن الحمدللہ آج جو ہمارا پہلے انٹیمیشن لیٹر جو ہے جاری ہوا اور ساتھ ساتھ میں جو انٹیمیشن لیٹر جاری ہوگی میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا لیکن ناظرین یہ بڑا بہترین پروجیکٹ ہے جیسے کہ میں نے ان کی فیشر بتائی تھی آپ لوگوں کو کہ وہاں پہ کیا جو ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ سب سے بڑی بات ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے پروجینشل اسیمبلی آ رہی ہے جو صوبائی اسیمبلی ہے جب گورنمنٹ چلا آتی ہے جو مین گورنمنٹ کی جو مشینری ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ گورنمنٹ آف کیپی کے خیبر بہترنہائی کے حکومت ہے وہ جو ہے اسیمبلی جو ان کی ہے وہ بھی نیو پشاورویلی میں جو ہے بننے جا رہی آٹھ سو بتیس کنال کے اوپر اس کے بعد وہاں پہ سپورٹس کامپلیکس ہے وہاں پہ ایڈوکیشن سیٹی آ رہی ہے اور اتنی بڑی بڑی ایڈوکیشن سیٹی ہے اور اتنی بڑی جو ہے وہاں پہ سپورٹس کامپلیکس کہ اس سے پہلے پورے پاکستان بھی اس کی جو مثال نہیں ملتی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ تین آزار کنال تک جو سپورٹس کامپلیکس ہے جو پورے پاکستان میں اتنا بڑا کامپلیکس سپورٹس کا جو ہے کہی پہ بھی آپ کے نیت نہ دیکھا ہو اور نہ ان کے بارے میں سنا ہوگا ناظرین اس کے بعد جو ہے میں نے دوسری آپ کے ساتھ یہ آپ کو بتایا گیا تھا پچھلے ویڈیو میں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نیو پیشار ویلی جو ہے وہ کون کون سے آریا میں آتے ہیں ناظرین پہلے تھا معذرت چاہتا ہوں تھوڑا کیونکہ یہ نام جو ہے بڑی مشکل ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کو اس کو اگزیکٹ پڑھ سکوں یہ گڑی اڑمڑ مائیڑا ہے یہ ایریا ہے گڑی اڑمڑ پیان ہے گڑی فیض اللہ ہے اور گڑی شمشتو ہے گڑی ڈک اسمائل خیلے وزیر گڑی ہے گڑی جلوزہی مائیڑا ہے گڑی باب علی بیگ ہے اور گڑی سپون خاک ہے گڑی بغنان ہے اور گڑی کونڈی تازدین ہے یہ ایریاز ہیں یہ ٹوٹل ایلیون ایریاز ہیں اس ہی ایریاز میں جو ریڈکشن میں جو ہے آپ کو بتا ہے کہ نیو پیشاورویلی جو ہے بننے جاری ہے اور آپ کو بتا ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ وہاں پہ زمین کیسی کی ہے تو اتنی اگری سیریان بنائیں گے ظاہر باتیں جو میری ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ اس سیریان میں تو میری بھی لینڈ ہے تو کیا نیو پیشاورویلی مجھ سے لینڈ لے کے جو ہے وہ بیچیں گے یہ کیا تارکہ کار ہے کیونکہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے سامنے اتنی زیادہ ایریاز بتائی ایلیون اس میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے اپنی زمین ہوگی آپ کو بتا ہے جیسے کہ جس ایریہ میں اگر اس ایریہ میں جس کی زمین ہے ان کو یہ بتا ہوگا کہ وہاں پہ سیکشن فور لگائیں اور وہ اپنی زمین بیچ نہیں سکتے ناظرین گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف خیبر پختون خواہ آپ کو بتا ہے کہ گورنمنٹ کے یہ جو ہے قانون ہے کہ جیس ایریہ میں گورنمنٹ کو چاہیے جو ایریہ اس میں سیکشن فور لگاتے ہیں اور سیکشن فور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کو نہیں بیج سکتے ہیں یہ زمین آپ گورنمنٹ کو بیج سکتے ہیں اور اس کے لئے بھی انہوں نے تاریکہ کار بتایا ہے کہ فارے ایزامپل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اگر ہم سے خریدتے ہیں یہ زمین تو سرکاری ریٹ پہ لیں گے اور سرکاری ریٹ تو بہت کام ہے پندرہ آزار بیس ہزار روپے کا مرلہ ہے جو میں نے پوچھا ہے پیڈیا سے سرکاری ریٹ اس وقت پندرہ بیس ہزار روپے کا ریٹ ہے پر مرلہ تو آپ سوچیں گے کہ اتنی کم قیمت گورن تو ہم نہیں دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے ساتھ جو ہے یہ لینڈ شارنگ فرمولا آپ کو دیا ہے کہ اگر اس ایریہ میں کسی کی بھی زمین آتی ہے یا وہ کسی فرمول آپ مجھے بیجنا چاہتے ہیں آپ مجھے دے کہ میں پیڈیا میں سرمیٹ کروں گا وہ کہہ رہے کہ اگر آپ کی ایک جی رب زمین ہے فرمولا ان کا سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے پیشاوڈ ڈیولپنٹ آتارٹی کے پاس جائے گا اور ٹوینٹی فائی پرسنٹ کے اگینسٹ آپ کو ایک کنال کا پلات ملے گا مطلب چھار کنال سرمیٹ کریں گے تو ایک کنال کو آپ کو پلات ملے گا ایک کنال کے پیمنٹ نہیں ملے گی ایک کنال کے آپ کو پلات ملے گا اور اس وقت یہ ہی چھل رہا ہے غفاری مارکیٹنگ بھی جو ہے وہاں پہ لینڈ پروائیڈر سے لیتے ہیں اور وہ پیڈیا میں سرمیٹ کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ جو ہے انٹیمیشن لیٹر جو ہے لیتے ہیں اور وہ انٹیمیشن لیٹر ہم اپنے کلائنٹس کو سیل کرتے ہیں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں آپ سمجھتے ہیں ہے کہ نیو پشاور ایلی آپ کی جو ہے فیوچر سکیور کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی جو ہے ایسی بات نہیں ہوتی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کس کا پروجیکٹ ہے کس طرح ہے آپ کو بتا ہے کہ ایک پروجیگٹ جو گ sangomen کا ہوتا ہے گouھرمنٹ کا ہوتا ہے پشاور ڈیولیپنر توریٹی کا پروجیٹ ہے اس میں کوئی جو ہے لیگلی جو ہے کوئی اس طرح مسئلے نہیں ہوتا ہے انکہ مثلہ ہوتا ہے جس کے لیگلیٹی جو ہے کلیر ہوتا ہے ایک لیگل پراجیکٹ ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ انویسمنٹ کرے تو اسی کیور ہوتا ہے اور میں نے پچھلی بیوڈی میں یہ بھی ذکر کیا تھا اگر آپ کو یاد ہوں کہ کیونکہ جو ہے پی ڈی اے کا ایکسپیرینس ہوا ہے وہاں پہ جو ریگی مرڈل ٹاؤن ہے وہاں پہ متاثرین ہیں کافی عرصی زمین پلات لیے لیکن ایٹی پرسنٹ وہ ڈیولپ ہوا ہے کہ آپ اپنی لینڈ جو ہے پی ڈی اے میں سبمیٹ کرے اور اس کے اگرے پلات لے لے تو ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پچھلی ویڈی بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آٹھ ہزار کنال تقریباً پندرہ بیس دن پہلے تک آٹھ ہزار کنال لینڈ جو ہے پی ڈی اے کو سبمیٹ ہوا ہے اور یہ ٹوٹل جو ہے ایک لاکہ کسی ہزار کنال کی ٹوٹل پراجیکٹ ہے جو انشاءاللہ وطالعہ پھر یہ جو ہے اس کو جو ہے ڈیولپ کریں گے اور میں آپ کو آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیشاور ڈیولپمنٹ آتھارٹی کا پروجیکٹ گورمنٹ کا پروجیکٹ نیو پیشاور بیلی میں اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک سیکر انویسمنٹ کرنا چاہیے تو آپ خفاری مارکیٹنگ کے ساتھ رابطہ کریں جو سکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہے اس کے نمبر کو ڈائل کر رہا ہے یا ہمارے برانچ منیجر کا ہے جو پیشاور کے ان سے رابطہ کر کے وہ آپ کو مقمل تفصیلات ان کے بارے میں فرام کریں گے ان کے بارے میں اگر آپ کو مزید بھی جو ہے معلومات چاہیے وہ بھی آپ کو دیں گے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو کنال کا پلوٹ چاہیے تو پچاس لاکھ کے اوپر ون ڈیر ٹرانسفر کے اوپر آپ کو یہ پلوٹ مل جائے گا اور ان کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیو پیشاور ویلی کے بارے میں آپ کو جو ہے غفاری مارکیٹنگ کے پرٹفارم سے میں ٹیم ٹو ٹیم معلومات جو ہے لے کے آتا رہوں یا پیشاور کے اور کوئی پروجیکٹ یا سلام آباد راول پینڈی یا لاہور کراچی کے بارے میں اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہے ان کے بارے میں اگر آپ کو معلومات چاہیے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ آپ غفاری مارکیٹنگ کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ آپ کو ملتی رہے اجازت چاہتا ہوں ابو ذر غفاری سی او غفاری مارکیٹنگ اللہ حافظ